ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میں بھیونڈی شکیل قطع بول رہا ہوں ہاں بابا شکیل بتاؤ خریت ہے اللہ وفہ لکن دعائیں ہیتا آپ کی حضرت وہ کل سنجا آپ سنسل میڈیا پر چلتا رہا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کل یہاں پر جو ہے ایک لڑکا ہے حمات نام کا حمات ان کے والی صاحب جو ایک مسجد کے امام ہے حافظ نشاد صاحب و شفی ان کا لڑکا ہے یہ یہ خود بھی حافظ ہے مگر یہ کسی کس کو ماننے والا کیا نہیں معلوم مگر اس نے جو ہے نا ایک آدمی سیوپی کے معنی ہے ان سے کوئی کوئی بات کر رہا تھا وہ آڈیو میں اس کا گروپ ہے تو اس کے اندر اس نے اللہ حضرت کی کل ویادت کر رہا تھا اس سے لوگ ان کی تاریفیں کر رہے تھے تو اس سے میں کچھ انہیں کچھ شیئر ڈالا تو اس کے کمنٹ میں اس نے ایسی منگلزات ایسی باتیں تاج و شریعہ حضرت و عالی حضرت کے بارے میں کہی کہ احضرت میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں یعنی سب سے ہلکی بات اس نے کہا حضرت فاضل بریلوی کے تعلق سے جی حضرت جی حضرت تو وہ بلکہ وہ اپنے اس کے والی سطاف کے آشرفی گروپ کے لگاتے ہیں تو میں آپ بھی ہمارے سرکار اعلی حضرت کو سب کے بڑے ہیں سب کے آلی حضرت اور جی حضرت اور آپ تو محبت ہیں حضرت فاضل بریلوی ہمارے سرکار راج ہیں جی 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 اور آپ کچھر شریف کے تو جو سرخاص لوگوں میں آپ جو ہیں مہدی مزاروں میں آپ کو شمار ہوتا ہے اور ہمارے بڑے بھی آپ بھی ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ اس کو اطلاع کر دوں حضرت فاضل بریلوی اور کیا نام اپنا حضرت شریعہ علی رحمہ کے بارے میں حضرت شریعہ علی رحمہ کو مطلب ان کی توہین عالمین اس قلمات کہے بہت زیادہ گلیس حضرت یعنی ایسا جہاں کوڑی یا کیا کیا ایسا کہا کہ میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں کوئی کافیر بھی ہے مر جائے گا حضرت فاضل بریلوی جو ہیں جی حضرت دیدے قوم و ملت ہیں جی حضرت دنیا سنیت تاروز قیامت تک ان کی احسان مند رہے گی جی جو تین سنیت کا کام فاضل بریلوی علی رحمت ورزبان وہ کس کے مشن پہ تھے صحیح بات ہے وہ غریب نواز کی مشن پہ تھے وہ غوث پاک کے مشن پہ تھے وہ مقدوم پاک کے مشن پہ تھے وہ حضرت خودبدین بختیار کاکی کے مشن پہ تھے جی حضرت وہ وہ عجل صحابہ کرام کے مشن پہ تھے جی انہوں نے جو مسلک پیش کیا جی وہ کوئی اپنا ذاتی مسلک نہیں پیش کیا انہوں نے مقدوم پاک ایسی مسلک کی ترویہ جو اشاعت کی ہے بلکل مقدوم صاحب کا کمیشن آم کیا اس کے رسالت کی شما پورے دنیا میں روشن تھی جی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا جی سبحان اللہ صحیح بات تو ایسا اگر کوئی شخص جو عالی حضرت فاضل بریلوی کی توہین کرتا ہے اور قاضی القضاء تے اللہ محضرت میاں صاحب تک جاتا جویش دیا جی اور ایسے محتاط علم دین جنہوں نے بہت اپنی پوری زندگی بہت ہی اہتیار کے ساتھ مزاری دین کا کام کیا سنیت کا کام کیا جی عالی حضرت فاضل بریلوی کا ساداس کے عشق بابو جی آپ سوچ بھی نہیں شکتے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی کی کسی نے اپنی بیٹی کا ناب کنیز حسن رکھا ہے کنیز حسین رکھا ہے کنیز حسین رکھا ہے جی وہ تو زائی بیغم صحیح بات عالی حضرت کی شہزانیوں کے نام تھے صحیح بات حضرت عالی حضرت فاضل بریلوی جو ہیں وہ دو جہاں میں خادمِ عالی رسول اللہ کر کیوں کا نعراتا صحیح 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 حضرت ان سے سچا عاشقِ رسول کون ہو سکتا ہے جی حضرت اور تاجو شریعہ اللہ ماد حریمی عالی رحمت و رضوان سے خود ہماری ملاقات حضور شریف میں ہوئی ہے جی ہم نے ملاقات ہماری ملاقات رضوان شریف میں ہوئی تھی ہم سے جی اور جس محبت سے جب ہم رونہی میں طالب علم تھے جی تو مطلب اس طریقے سے بزرگوں کی توہین کر کے کیا یہ اپنے آپ کو کسی سلفلے سے وابستہ بتائے اور اپنے بزرگوں کی توہین کرے جی یقیناً وہ اس سلفلے کے فیض سے محروم رہے گا جی حضرت عالی حضرت فاضل بریلوی کی ذات پر اگر وہ حرف رکھتا ہے جی یقیناً اللہ اس پر رحم فرمائے اللہ اس پر کرم فرمائے اللہ اس پر توفیق عطا فرمائے آمین ایک عاشق مجددد دین و بلد تھے وہ جی انہوں نے کلیشر اور پانی کو الک کیا آج دنیا میں دین و سنیت کی جو ترویز و رشاعت عالی حضرت انہیں کتابوں کی شکل میں تحریر کی شکل میں عملی طور پر ازے بابو اچھے سے اچھے لوگ ہدایتی بخشش نہیں پڑھ پائیں گے صحیح صحیح کہا صحیح ہاں مطلب بس پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے عالی حضرت کو تو اور یقیناً اگر عالی حضرت کو وہ پڑھا ہوتا جی تو اس طریقے کی بتمیزی اور گستاخی نہ کرتا جی اور عالی حضرت صرف کسی ایک سلسلے کے نہیں ہیں وہ پوری جماعت کے ہیں صحیح 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 انہوں نے مقدوم پاک کے مشن کو عام کیا انہوں نے غزت نواز کے مشن کو عام کیا انہوں نے غزت نواز کے مشن کو عام کیا میں سوچا کہ آپ کو اطلاع کر دوں ہاں بابو ہمارے ہم کو اطلاع رات میں کچھ اطلاع ہوئی تھی ہم کو لیکن ہم کچھ اپنے مسائل میں اتنا اُجھے ہوئے تھے کہ پھر صبح سے کچھ لوگوں نے بتایا لیکن اتنی تب نہیں بتائی نہیں وہ آریو تو کسی کو بتایا ہی نہیں کیا وہ آریو کا تو آپ لوگ آپس میں ملجور کے سب لوگ کشا کابلین ہیں وہ سب ہمارے سروں کا تاج ہیں صحیح بات ہے کسی کی توہین نہیں برداشت کی جائے گی کسی کی کسی کی نہیں ہاں کسی کی توہین نہیں برداشت کی جائے گی حضرت وادل بریلوی علی رحمت و رزوان جو ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں مجرد ہیں اور پوری دنیا میں اس کے رسالت کی جو شمع انہوں نے جلائی اس سے آج پوری دنیا روشن ہے مات اللہ ہاں بابو ہے نا دعا کریں کہ اس کو ہدایت ہو جائے اللہ اس کو نیک ہدایت عطا فرمائے اللہ اس کو نیک توفیق عطا فرمائے پبلک بہت گرم ہے یہ ان کی پبلک بہت گرم ہے اس کو چارجنگا پی سی ملا ہے یہ نہایت غلط بات ہے آپ سے مل جل کے آپس میں رہو اور ایسے آجمی نے جس نے توہین کی ہے تمیزی کی ہے اللہ اس کو نیک توفیق دے نیک ہدایت دے ان کے والد سے مضاقات کری ہے ان کو بتائیسے کیسے طریقے سے ساری باتیں اور پھر اللہ چاہے گا جلد ہی ہم انشاءاللہ دیوندی آئیں گے لیکن آپ سے معاملات دیکھئے گا کہیں نا اس سے نہیں سنیت کو نقصان نہ ہو حیثیر پسندوں سے سنیت کو نقصان ہوتا ہے ہم نے امان بنائے رکھیے گا یقینا ہم پورے خانواد شرقیہ کی طرف سے حضور مقدوم پاک کہ دربارے کو ہر بار ایک ادنا سے قرام ہونے کی حیثیت سے اگر کسی نے اس طریقے کی شرارت کی ہے تو اس کی ہم مضمت کرتے ہیں ہم کو توسر کمیشن کا جنڈا اٹھائی ہوئے ہیں یہ چھے چھے بات اسلام علیم وآلہ وسلم وآلہ وسلم